اسلام علیکم ناظرین ایک نئے پروگرام میں آپ سب اکشام بیت کہتا ہوں آج کا جو پروگرام ہے وہ بڑا مزہیہ ہونے والا ہے آپ لوگوں کے ہی مزہیہ سوالات میں نے کرنے ہے ڈاک صاحب سے اور ڈاک صاحب سے لینے مزہیہ جوابات لاہور بیو فلاک فیش اور شریم فارمنگ ٹریننگ کا اعلان لاہور بیو فلاک فیش اور شریم ٹریننگ کا آغاز بارہ اور تیرہ اکتوبر کو ہوگا سیٹے میں حدود ہیں فیس نو ہزار باماناشتہ لنچ اور رہائش ریجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 0300 400 9799 1300 888 20519 امید ہے یہ پروگرام آپ سو کو سند آیا ہوگا ہر دو کے فنی ہیں لیکن بہت انفرمیٹیو ہی ہیں خاص کر ان لوگوں کی لئے جو کلفیوز ہیں کچھ سوالات ہی ایسے ہیں کیونکہ ہماری فارمر کو نہیں بتا ڈاک صاحب ناروال سے جو ہے وہ محمد یوسف کا سوال ہے کہ ڈاک صاحب مچھلی کی برڈنگ کروانا چاہ رہا ہوں مگر پیشان اس بات سے ہوں کہ مچھلی کو انڈوں پر بٹھاؤں گا کیسے صحیح بہی بڑا آسان سا جواب ہے مچھلی کو پکڑیں انڈوں کے اوپر بٹھائیں اوپر ایل فی ڈال تو مچھلی اوپر بیٹھ جائے گی اور اللہ کے بندے مچھلی کو اوپر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی مچھلی مرگی نہیں ہے کہ جو اوپر بیٹھ گی اور مچھلی کوڑک بھی نہیں بیٹھتی کہ وہ کہتے ہیں نا کڑ کڑ کٹھے تھے انڈے کٹھے تو وہ مچھلی جو ہے وہ پانی کا جانور ہے وہ اس کے اوپر نہیں بیٹھتا اور نہ ہی اس کی ہیڈ سے وہ بچے نکلتے ہیں مچھلی کے بچے پانی کے ٹیمپریچر سے نکلتے ہیں حضرت صاحب احمد ہے سیال کوڑ سے اس کا سوال ہے کہ سر کیا میں ایک ہی ٹینک میں مچھلی اور جنگا پال سکتا ہوں زبردست جیسے آپ بکری اور شیر پال سکتے ہیں ویسے ہی اس کے ساتھ ہوگا سر مینڈ ڈیفرنس کیا ہے کہ وہ دونوں کو کیوں نہیں پال سکتا فیشہ اور فرنگ بھئی مچھلی جنگے کو کھا جاتی ہے جنگا مچھلی کی پوراک ہے اور یہ دونوں کو کٹھا پانا چاہ رہے ہیں جیسے شیر بکری کو کھا جاتا ہے اگر بکری اور شیر کو کٹھا ایک منجرے میں رکھیں گے تو کیا شیر جو ہے وہ روضہ رکھے رکھے گا کہ نہیں بھئی میں نے میرا روضہ ٹونڈ جائے گا رہیل صاحب ایک کراچی سے کہتے ہیں ڈرڈ صاحب آپ سے میں نے تلابیاں کے بارے میں پوچھا تھا کہ سول فش کو کیسے کلائیں تو آپ نے کہا تھا فرائی شیپ میں مگر میں نے جب تلابیاں فرائی کر کے ڈالی تو سول نے کائی بھی نہیں اور فرائی کرنے پر میرا دو کلو تیل بھی لگتی ہے ایشہ بھائی ایہ کیا بات ہے بھئی یہ وہی رہیل تو نہیں وہ جو ہمارا ڈرائیور تھا اچھا بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ فرائی شیپ میں آپ دالیا نے فرائی کہتے ہیں مچھلی کے بچے کو چھوٹے سائز کا جو لاروہ شیپ میں اگر مچھلی ہوگی تو اس کو فرائی کہتے ہیں تو کیونکہ تلابیاں جو ہے وہ ان کی کافی بچے دے رہی تھی تو میں نے کہا بھئی آپ ایسا کریں کہ تلابیاں کی جو فرائی شیپ میں اس کے بچے اٹھا کے ادھا ڈال دیں اور وہ سول فش کھا لے گی اور بڑا سکسیسفل رہا ہے ہمارے کئی جواب پر لیکن یہ صاحب جو ہیں انہوں نے تیل لیا اور اسے سارے تلابیاں تعلق کرتے ہیں کڑائی میں کڑائی میں ڈال گئے تو تو یہ بھئی فرائی شیپ میں میں نے تلنے گونے کھا تھا فرائی اس کے بچے کو کہتے ہیں جب چھوٹے سائز کو ہوتا ہے ادری صاحب کوٹ لگپر سے کہتے ہیں ڈال صاحب مچھلی کے انڈے کتنی دیر میں خراب ہو جاتے ہیں انہوں نے کیا فریج میں رکھنا ہے آپ نے آپ نے آپ نے آملٹ بنانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے یہ انڈے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو آپ فریج میں یہ کسی ایسی چیز میں نہیں رکھتے مرگی کے انڈے رکھتے ہیں پہ چلیں دس پندن کے بعد دوبارہ آملٹ بنا لیا یا فریج کھا لیا یہ اگر آپ نے اس مقصد کے لیے رکھنا ہے تو میں ٹرائی کرتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی رہنڈا دیا ہمارے بس اور پتہ جانے کدنی دیر بعد خراب ہوگی ڈال صاحب یہ چند سوالاتیں ہمارے کہہ رہی ہوں کہ میرے یہ خیال ہے کہ اگلی جو ویڈیو ہے کافی لوگ پوچھتے ہیں فرائی اور یہ سفنگر لنگز اور یہ کیا ہے تو ایک مچھلی کی نرسنگ پہ جو ہے وہ ایک پرمام کرنا پڑے گا تاکہ یہ جو ہے جب اس طرح کے سوال سوالاتیں تو میں کئی کئی منٹ تک تو ہستا رہتا ہوں کہ یار یہ کیا سوال ہے اچھا ڈال صاحب جب یہ سوالات میرے پاس آتے ہیں کہ میں وہاں پہ کمنٹ میں بھی اپلائی کر دیتا ہوں لیکن وہ ایک زید کرتے ہیں کہ شاید یا تمہیں بتانا نہیں چاہتا تو کہتے ہیں ڈال صاحب سے اپنے پوچھنا ہے تو آج اس لیے سارے سوالات میں نے لکھے تھے کہ میں نے کہا چلے ڈال صاحب کے مو سے یہ جواب سنے تو شاید ان کو یقین ہو جائے ناظرین آج کا یہ چھوٹا سا پروگرام تھا بڑا مزایہ یہ لوگوں کی جو تھی وہ ضد تھی تھی یہ سوالات آپ سے کریں تو یہ میں نے کر لی وہ میرے پسند آیا ہوگا اب دیں ہم اجازت اللہ آف اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے